موسیقی پیزا ڈو بنانے کے لئے میں یوز کروں گی چار کپ میردہ آل پرپس فلال ٹو ٹی سپون شگر ایک انڈا جو کہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے یہ ہم بیٹ کر لیں گے ون ٹی سپون سالٹ نیم گرم دودھ یہ آپشنل ہے اگر آپ پانی سے ڈو کو گوننا چاہتے ہیں تو آپ پانی سے بھی گون سکتے ہیں میں اس میں نیم گرم دودھ یوز کروں گی اوئل یوز کریں گے ہم تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون یہ انسٹنٹ ییسٹ ہے یہ ڈالیں گے ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون ایک باول میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ٹو ٹی سپون شگر 2 1⁄2 تی سپون instant yeast یہ ہو گیا 1 2 ہو یہ 1⁄2 سالٹ اس میں ڈالیں گے 1 تی سپون اس کو اچھی سے مکس کر کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اگر yeast ہماری پھول جاتی ہے تو it's bean کے وہ active ہے اگر نہیں تو ہمیں زیادہ ڈالنی پڑے گی تھوڑا سمیں اس میں ڈال لیتی ہو اب اس کو ہم کور کر دیں گے ڈیسٹ ہماری رائز ہو چکی ہے اب ہم اپنی لوگ کی طرف آ جاتے ہیں ایک باؤل میں ہم ڈالیں گے چار کپ all purpose flor یعنی کہ میدہ تین اور یہ چار مکس کر دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک انڈا بیٹھ کیا ہوا اور یہ یہ اس کا مکسٹر جو ہم نے رڈی کیا تھا پھر ڈال دیں گے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اگر ہمیں دودھ کی ضرورت ہوگی گوننے کے لیے تو پھر ہمیں ڈال کریں گے تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور پھر گونتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے اور گونتے جائیں گے اس کو پھر گونتے جائیں گے اب اس میں ڈالیں گے تو قریباً دو ٹیپل سکول آئل اور اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے میں نے اس ڈال کو اپنے کاؤنٹر پر نکال دیا یہ میں نے بہت کھل ساف تھا میرا کاؤنٹر تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے گون لیں گے ایک باؤل میں ہم تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اس کو گریز کر لیں گے گریز کرنے کے بعد جو ڈو ہم نے تیار کی تھی کو ہم اس میں رکھ کے تو تھوڑا سا آئل اوپر بھی لکا دیں گے اس ڈو کو تقریباً ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے کور کر دیں گے تین سے چار گھنٹے کے بعد انشاءاللہ یہ ڈو سائز میں ڈبل ٹریپل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم پیزے کی تیاری کریں گے ڈو کو ہم نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد ہم اپنے چکن میرینیشن کی طرف آ جاتے ہیں یہ میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے اب اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سے انگریڈنٹس یوز ہوں گے کون سے سپائسیز میں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈال son ڈالوں گی ڈالیں 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 امی формat 5قبال آدھے گھروں کے بعد مرینے کی جو بہتا ہے اب دیکھچی میں ڈالیں ایک بہتا ہے تقریباً 1تبال سپون اور اس میں یہ مرینے کی جو بہتا ہے مرینے کی جو بہتا ہے اس کو مکس کریں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو ہم تقریباً 10 سے 15 منٹ کا اس کو دم لگا دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ گل جائے جب تک چکن ریڈی ہو رہا ہے ہم اپنے پیزا ساس ریڈی کر لیتے ہیں ایک پین میں میں نے ایک گارلک کلوب ڈالا ہے اس کو گرش کر لیا اس میں میں ڈالوں گی تکلی بند half تی سپون آئل سوڑا سا باشیس کا اس کو سوٹے کر کے اس میں ہم یہ میں نے دو ٹوماتر دیئے تھے اور ان کو میں نے چاپ کر کے یہ پیوری ریڈی کر لیا یہ اس میں ہم ڈال دیں گے پیزا ساس تکلی بند دو منٹ ڈس کو پکانے کے بعد اس میں ہم ڈالتے ہیں اس میں ڈالوں گی ہاپ کپ کیچپ ہاپ ٹی سپون چیلی فلیکس تھوڑا سا سوٹ یہ تقریبن ہاپ سے بھی کم ہے 1 ٹی سپون چینی 1.5 اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھک سا سوس ریڈی ہو جے گا اس کو ہم تقریبن پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے چکن ریڈی ہو چک ہے اس کا پانی بلکو ہی ڈائے ہو گیا ہے 2.5 سوس 1 جا ہم نے چولا تیز کر کے اس کو ٹھیک کر لینے لیکن دھان رکھنا آپ نے اس کی تشینٹی ڈائی پہ کافی اڑتی ہے تو ہاتھ پی جال لینے بس جیسے ہی دو منٹ کے بعد جو پیزا ساوس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم بند کر دیں گے پیزا ساوس ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم رشاوٹ کر لیں گے اور پلیٹ میں نکال لیں گے چار گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں دو ہماری بہت زبردست ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی ائر نکال دیں گے اس ڈو کو میں ہاف کر لوں گی ہم نے اسے دو کوشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا دو کو ہم نے دو کوشنز میں ڈیوائیڈ کر دیا اب ہم اسے اپنے پیزا جس سائز کا ہم نے بنانا ہے اپنا بڑا بنا لیں گے اس کو پیزا ڈو کو میں نے اس شیپ میں بیل لیا اور میں نے اسے تھوڑا سا ٹھک رکھا ہے کیونکہ مجھے تھوڑی موٹی ڈو پسند ہے اگر آپ تھنگ ڈو آپ کو پسند ہے پیزا کی تو آپ اس کو تھنگ بھی زیادہ بیل کے آپ اس کو پتلا کر لیں تو اب میں اس کو ٹرے میں لگاتی ہوں تھوڑا سا آئیل ڈالوں گے پیزا ٹو کو ہم نے اپنی ٹرے میں ڈال دیا ہے پیزا کو میں نے پھلا کے تھوڑا سکوئر شیپ میں کر لیا ہے اس طرح اب ہم اس کے کارنرز کو یوں ایسے پریس کر کے تو شیپ دے دیں گے فوک کی مدد سے ہم اس پر ایسے ہولز بنا دیں گے پول بنانے سے جو ہمارا پیزا ہے وہ پول بنانے سے جو ہمارا پیزا ہے وہ ایک دم سے اوپر کو نہیں اٹھے گا اس کی جو ایر ہے وہ ایزیلی ریموو ہو جائے گی اب ہم اس پر جو ہم نے پیزا سوس ہنائی تھی وہ ہم اس پر لگا دیں گے اچھی طرح پھلا دیں گے پیزا کی اوپر پیزا دو کی اوپر اوہن میں نے تقریباً پندرہ میٹ پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتیا ہوا ہے اچھی طرح سے اس کو پیزا پہ سپیٹ کریں گے پیزا سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑی سی مزرلہ چیز ڈالوں گی اب اس پر میں چکن لگا دوں گی جب میں نے چکن ریڈی کیا تھا اچھی طرح سے چکن لگا دیں گے مجھے فولی لوڈیٹ پیزا پسند ہے اس لیے میں اس پر چکن بھی اور چیز اور ویجیٹیبلز میں زیادہ سی لگاتی ہوں یہ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس کو سٹنگ کر سکتے ہیں چکن کی لیے لگانے کے بعد اس کے اوپر میں چھوڑ چھوڑی کے چکن لگا ہوں گی چکن کی لگا ہوں گی تھوڑا سا اونین ڈالوں گی میں اس کے اوپر دوبارہ سے میں چیز کی لئے رکھ لکھاؤں گی مزریلا چیز ہم ڈالیں گے اس پر اب اس پر میں آلیفز لکھا لوں گی آلیفز لگانے کے بعد اس پر میں تھوڑا سا اوریگانو سٹریٹ کر دوں گی اوریگانو ڈالنے کے بعد تھوڑا سمیس پر بیزل ڈالوں گی بس ہلکا سا سٹریٹ کریں گے اس کو ہلکا سا ہاتھوں سے دبا دیں گے تاکہ یہ جو چیزیں آئیے فکس ہو جائیں توڑی سی بار بی کیو ساتھ ڈال دوں گی اس پر میں اب میں اس کو آمن میں رکھ دوں گی بہت اتیاد کے ساتھ اس کو رکھ دوں گی تیمپریچر اس کا میں تقریبا 180 پر کر دوں گی ایک ویزہ میں نے اوون میں رکھ دیا ہے دوسرا میں چولے پر بنا لوں گی دوسرا دوسری ڈوہ تھی میرے پاس اس کو میں اس طرح فرائی پینڈ کے اندر سپریٹ کر دوں گی اچھی طرح سے ایک ویزہ چولے پر بہت بہت زبر دست پیزہ بن جاتا ہے چلیں اب اس کو ہم اس کے کورنر کو اچھی طرح سے شیف دینے کے بعد اس میں دوبارہ سے ہم پھوک کے ساتھ ایسے لگا دیں گے پھولز بنا دیں گے اس پہ میں لگا دوں گی پیزہ ساوس تھوڑا سا مزریلا چیز لگائیں گے اس پہ چکن ٹائلیں گے چکن ٹائلیں گے کپسی کم لگائیں گے اور اونین دیکھیں پیزہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور جب یہ کوک ہوگا تو ذائقے میں بہت مزید آ رہا ہے مزریلا چیز ڈالیں گے اولیز ڈال لے کے بعد سیم پروسیجر کریں گے اب میں اس پہ تھوڑا سا بریکانو سپرکل کروں گی اس کے بعد بیزل اب اس پہ ڈال دیں گے بارڈی کیو ساس فرائی پن کے نیچے یہ میں نے پلیٹ رکھیا ہے یہ میرے پاس ایک لوہے کی پلیٹ ہے جو کہ میں دم لگاتے ہوئے نیچے رکھتی ہوں اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لی اب اس کے اوپر میں اپنا فرائی پین رکھوں گی جس میں میں نے پیزہ لگایا ہے پورا اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں اوون والا پیزہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور جو میں نے چولے پہ رکھا تھا وہ بھی تقریباً ہمارا دن ہے اس کو بھی ہم دیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پیزے ہمارے تقریباً 20 منٹ کے بعد بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ والا میں نے اوون میں بنایا ہے اور یہ والا میں نے چولے پہ بنایا ہے فرائی پین کے اندر اب میں اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے پیز تکھاتی ہوں زبردست پیزا ہمارا تیار ہو گیا اب میں آپ کو جو جھولے پر بنایا تھا اس کو بھی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جو ہم نے چھولے پر بنایا تھا وہ بھی پیزا ریڈی ہو گیا اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہے بار بی کیو چکن پیزا کی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ تالہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ